سرکار کی نیتی اور نیت میں فرق ہے ہمارے ایمپلائیس کے سالریز کو وہیں سٹیگنٹ کیا گیا ہے نہ تو ٹکٹ کا ریٹ بڑھایا جاتا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے اپنے سٹیننگ پر بیٹھ کے رات کو رات میں دین کو دین نہیں بلکے کام کرتا ہے گورنمنٹ ہم کو بلا کر بات کرنا چاہیے یہ مزدوروں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم کو ختم کرنا چاہیے سرکار کو ہم چتاؤنے دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے مسائل کرنے کریں گے تو آنے والے دنوں کے اندر ہم پھر روڈ کے اوپر آ کر ہمارے سٹریک کر کے ہم اپنے مسائل کو لینا جانتے ہیں This video present by Raydan Multi Cuisine Restaurant Variety of Traditional Foods Arabian, Turkish, Middle East, Grand Interior Genuine Spices, Hygienic Kitchen Adress Tipu Sultan Chowk, Ring Road Gulbal میرا نام عبدالکلیم میں جنرل سیکریٹری کے سارڈ سٹاف انوار کسونی ڈیوزن ٹو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جنٹی سمیتی کی طرف سے گلوبرگاہ کے اندر ایک اتحاسک ریالی رکھی گئی تھی جو بہت ہی شاندہ طریقے سے بس ٹینڈز ہوتے ہوئے ویرشوہ کلان منڈا تک تک کبند دو ہزار ادمی اس کے ریالی میں پارٹیسپنٹ کیا ہیں ہمارا ڈیمینڈ ایک ہی ہے جو سرکار ہمارے جو پرابلم سے ہمارے جو چارٹ اپ ڈیمینڈ سے وہ ڈیمینڈ ہم نے نوم ور ٹوئیٹی ٹوٹو او ٹوئیٹین میں سبمیٹ کیا ہے ون ون ٹوئیٹی ٹوئیٹی کو ہمارا پیسکر ہونا تھا مگر سرکار آج تک بلا کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے سرکار کی نیتی اور نیت میں فرق ہے یہ میندین کرنے والا مزدور جو رات اور دن کام کرتا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے جو ہے اپنے سٹیننگ پر بیٹھ کے رات کو رات میں دین کو دین نہیں بلکہ کام کرتا ہے یہ دیش کے اوپر سیماؤں پر رکشا کنال ایمیلٹری سے زیادہ یہ مزدور کام کرتا ہے مگر سرکار کی نیتی اور نیت کو ہمارے سمجھ میں جاتا ہمارا ڈیمینڈ ایک ہی ہے کہ ہماری جو جنٹی سمیتی ہے یہ سمیتی کو بلا کر ہماری جو ڈیمینڈز ہیں اس کو ڈیمینڈ کے اوپر بات کر کے ہمارے مسائل کھل کریں ورنہ آنے والے دینوں کے اندر ہم جو بینگلور کے اندر پچھلے گیارہ تحریک کو ایک بہت ہی ہے تحریک ہم یہ ایک ریلی کر کے وہاں پہ بھی ہم ایک سماوش کیا تھے آج گلبرگاہ کے اندر بھی ایک ایتھاسک سماوش ہوا آنے والے دین کے اندر 28 طریقوں پھولی کے اندر ہونے والا ہے اگر سرکار اگر بلا کر ہم سے بات نہیں کرتی تو 28 طریق کے بعد یہ جنٹی سمیتی ہو سکتا ہے کہ ہم اس بار پھر دوبارہ سٹرائک کے لیے جانا پڑے گا سرکار کو ہم چتاؤنے دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے دینوں کے اندر ہمارے مسائل کے حال نہیں کریں گے تو آنے والے دینوں کے اندر ہم پھر روڈ کے اوپر آ کر ہمارے سٹرائک کر کے ہم اپنے مسائل کو لینا جانتے ہیں ہمارے ڈیمینڈ صاحب دیکھئے ہمارا بیسک اور ڈی ایک امرس کر کے اس کو اندر 25% ہائک کرنا بولکے اور انکرمنٹ ریٹ کے اندر بھی جو بیسک اور ڈی امرس کر کے 3.5% اس کا جو ہے اس کا ٹوٹلی ایک انکرمنٹ ریٹ ہونا چاہیے اور بہت سارے چیٹ اپ ڈیمینڈ ساتھ آٹھ ڈیمینڈ ہمارے سرکار کو ہم آلے ڈی سمیٹ کر چکے ہیں سرکار کی نیتی کیا ہے مہیند کرنے مزور کسی کے ساتھ میں کوئی زیادی نہیں چاہتا مگر انیسیسری لوگوں کو ڈیسنس کیا گیا ہے سسپینڈ کیا گیا ہے تمام لوگوں کو انساف دے کر ان کو امریٹ جاپ پر لینا چاہیے یہ بھی ایک بہت ایک ڈیمینڈ ہے اس موقع پر میں آپ تمام لوگوں کا میڈیا کے لوگوں کا دل کے گہران سے شکرہ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں آج جو جنٹی سمیٹی کے طرف سے ایک بہت بڑی ریلی جس میں دو ہزار سے زائد لوگ یہاں پہ آ کر جو ہے یہ ریلی کے لیے تمام لوگ جمع ہوئے ہیں ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ ڈی اے بیسک مرز کر کے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے ہم کو دیں پچھلے تین سال تین مہینے ہو گیا ہے تیتیس مہینے ہو گیا ہے آج تک بلا کر ہم کو جو ہے گورنمنٹ بات نہیں کی امیڈیٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے ہم کو بلا کر بات کرنا چاہیے یہ مزدوروں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم کو ختم کرنا چاہیے ورنہ یہ لوگ جو کل کے روز جو ہمارا آخری جو ہے سمویش ہے اٹھاویس تاریخ کو اس کے بعد ہم جو ہے گورنمنٹ کو نوٹیس دیں گے دینے کے بعد جو ہے ہم سٹائک پہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مزدور کا پرالوم ہے آپ لوگ میڈیا والے بھی جانتے ہیں تمام لوگ جانتے ہیں کہ دن با دن جو ہے ریٹس ہکھ ہوتے جا رہے ہیں جس میں جو ہے ہمارے امپلائز کے جو ہے سالریز کو جو ہے وہیں سٹیگنٹ کیا گیا ہے نہ تو ٹکٹ کا ریٹ بڑھایا جاتا ہے پیٹرول کا ریٹ ہکھ ہو گیا ہے یہ تارے چیزوں کو اگر سے دیکھے تو جو ہے گورنمنٹ ہمارے کو جو ہے کنسیڈریشن نہیں کر رہی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کیسارٹسی چاروں والے کے لوگوں کو یونین کے لیڈروں کو بلا کر بات کرنا چاہیے بات کر کے یہ پرابلم کو سال کرنا چاہیے یہ بات کہتے ہوئے جو ہے میں سید اسمائیل پٹیل سٹی یونین چیف وائس پرسیڈنٹ یہ جنٹی کریہ سمیتیہ بندیر تا کنطہ یلہ کارمی کرے گو چیف وائس پرسیڈی موسیقی موسیقی